محمد شاہد خان سب پروسیس موجول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھیں گے سب پروسیس موجول پائیتھن کے ذریعے بیرونی اپلکیشنز اور ساٹھوئی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دیتا ہے سب پروسیس موجول کوئی لیے ہم سب سے پہلے ان اکونڈا اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں جوپیٹر نوٹ بک بھی اوپن کر لیں اور اس کے بعد آپ نیو پائیتھن کی ورک بک بھی پھول لیں تو یہاں پہ آپ ان ٹائٹل کو ٹائٹل کر دیں سب پروسیس موجول یہ اس کا نیم سلیکٹ ہو گیا next آپ اس کو کومنٹ بھی کر دیں تاکہ آپ کو یاد رہے سب پروسیس موجول ہم لوگ کر رہے ہیں تو سب پروسیس موجول جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ بیرونی اپلکیشنز آوٹ سائٹ جیسے کہ کروم اور فائر فوکس وغیرہ اپلکیشن یا کوئی بھی جو سوفیر ہوتا ہے کمپیوٹر کا اس سے انٹریکٹ کر لیتا ہے اس کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے تو سب پروسیس موجول استعمال کر کے کوڈ کی چند لائنوں کے ذریعے کسی بھی سوفیر کو کال رن یا کسی پروگرام کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس میں آرگومنٹ ہم بھیج سکتے ہیں مثلا سب پروسیس موجول کا استعمال کرتے ہوئے ہم لکھ سکتے ہیں کہ ویب راوزر اوپن کریں یا نوڈ پیڑ اوپن کریں تو اس طریقے سے ہم اپ ٹیکٹس کریں گے کہ آپ کو تکار کے دکھائیں گے کہ آپ لوگ وہ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کوئی سوفیر چلانا چاہیں تو وہ اس پروسیس کے ذریعے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں یعنی کمانڈ کے ذریعے تو سب سے پہلے ہم اس پر کام کریں گے جو کال میتھڈ ہے سب پروسیس میں وہ کیا ہے اس کو ہم یوٹلائز کریں گے اس کے بعد اس میں میتھڈ ہم یوز کریں گے پی اوپن کے نام سے تو آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ وہ یہ کیسے کام کرتے ہیں ایک آپشن تو جبیٹر نوٹ بک کے ذریعے ہے دوسری آپشن مزید یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس میں anaconda prompt میں چلے جائیں فرض کہ یہ anaconda prompt ہے تو یہاں پہ آپ just آپ نے python لکھنا ہے تو یہ python ہمارا run ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے import اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ import اور sub process لکھنا ہے آپ نے تو یہ ہمارا import sorry یہاں پہ import صحیح نہیں لکھا تو میں دوبارہ اس کو لکھتا ہوں گا import ٹھیک ہے sub process تو جیسے اس کو run کریں گے تو یہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سب process dot کا method جیسے use کریں گے تو آگے آپ کے option موجود ہوگا کہ یہاں پہ run کی command دیں یا دوسری کو یہ option دیں یا call کو یہاں پہ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ bracket میں آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے کہ ہم notepad open کرنا چاہتے ہیں notepad.exe command up پورا یہاں پہ لکھیں گے اور یہ آپ نے string کے اندر لکھنا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو دبائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا notepad open ہو چکا ہے کتنا آسان ہے notepad open کے لئے ہم نے صرف دو لائنیں enter کی اور ہمارا یہ دیکھیں subprocess dot call notepad dot x آپ کو ایک extra function میں نے سمجھا دیا inner corner prompt کے ذریعے بھی آپ اس کو facilitate کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ open ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنی usual جو use کر رہے ہیں ہم python کے لئے python book یعنی dupyter notebook اس پہ ہم practice کرتے ہیں تو اس کے ضرورے بھی آپ open کر سکتے ہیں تو اس کے لئے same وہی process import اور اس کے بعد آپ نے sub process کو activate کر لینا ہے and then آپ نے use کرنا ہے sub process dupyter notebook basically ہم use کرتے ہیں آپ لوگوں کے آسانی کے لئے آپ لوگوں سمجھ کے لئے کہ اس میں بہت آسان ہوتا ہے کام کرنا تو آپ لوگ کیونکہ beginners ہیں تو آپ لوگ اس کو آسانی سے utilize کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی problem نہیں آتی اس کے بعد dot command جیسے دیں گے تو آگے option tab دبا کے دے سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں call کے option موجود ہے یہ call تو call کا ہم select کر لیں اس کے بعد parentheses کے اندر ہم لکھیں گے note pad dot exe ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو activate کرتے ہیں تو result آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا note pad open ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم note pad کو یعنی جو computer کی application ہے اس کو ہم نے open کیا python کے اندر سے ٹھیک ہے یہ اس کا function ہے اس نے zero code یعنی ہم نے reply کیا zero code کا مطلب ہے کہ جو بھی sub process کے اندر code ہمیں output دے گا zero میں تو اس کا مطلب ہمارا code کامیابی کے ساتھ implement ہوا ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی option دے گا تو اس کا مطلب ہے there is something wrong ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی problem چل رہی ہے اب ہم ایک اور function یہاں سب process کا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم pin کروانا چاہتے ہیں سب تھوڑا سی اس کو میں جیت تاکہ آپ کو clear ہو جائے سب process dot اور اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے call کی option موجود ہے call اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ping ٹھیک ہے اور اس کے بعد next آپ لکھ سکتے ہیں google dot com یعنی ہم اس process کے ذریعے ping کرنا چاہتے ہیں google dot com کو ping کا مطلب ہے ہم اس کے ساتھ interact کرنا چاہتے ہیں google کے سرور کے ساتھ تو یہ ہمیں کیا reply کرتا ہے activate کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو سب process ہے دیکھیں یہ code ہوا run کیا zero اور ping ہو گیا اس کا google کے ساتھ اس طریقے سے ہم result بھی حاصل کر سکتے ہیں اب اگر اس میں تھوڑا سا function کو ہم مزید یعنی کہ اس کو copy کر لیتے ہیں اور آپ کو code کو سمجھنے کے zero کیا ہے اس پر تھوڑی سی working کر لیتے ہیں یہ copy کیا اس کو ہم دے دیتے ہیں code اور ٹھیک ہے یہ سارا process ہم code کے اندر save کر لیتے ہیں variable کے اندر اور یہاں پہ ہم code اور لکھتے ہیں if code is equal to zero then آپ نے جو colon اور then آپ نے جو print کر نا ہے وہ آپ نے کر نا ہے code successfully completed ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے successfully اس طریقے سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں آپ نے else کی statement بھی ساتھ run کر دیں اور آپ نے print کر نا ہے اگر آپ یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیا کر نا ہے please try again ٹھیک ہے تو جیسے ہم اس کو complete کرتے ہیں اور اس کو run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں code fully completed یہ یعنی command ہماری zero ہے اور یہ error ہمارا نہیں ہے اگر error ہوتا تو یہ please try again کا message دیتا اس طرح سے ہم اس code کو apply کر سکتے ہیں اس ہی کے اندر ٹھیک ہے یہ ایک ہم نے call کا option تھا اس کو utilize کر لیا اب اگر ہم use کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے sub process dot اور اس کے بعد آپ اس پہ p open p open command use کریں گے اور اس کے بعد آپ نے پہ inverted commas کا اندر لکھنا کہ آپ نے کیا لکھ کرنا ہے گوگل کروم یا گوگل کی کوئی بھی product یا پھر microsoft یعنی کہ جو یہ ہے جس میں use کر رہے ہیں آلی دی microsoft کا فائر فوکس کھولنا چاہتے ہیں تو وہ آپ آسانی کے ساتھ کھول سکتے ہیں تو یہاں ٹائپ کرتے ہیں start chrome chrome کو ہم start کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم back slash اور اس کے بعد یہاں پہ ہم انٹرک کریں گے کہ کیا new tab new dash tab اور اس کے بعد www google dot com ٹھیک ہے ہم نے اس کو open کر لیا اس کے بعد ہم نے جو shell ہے اس کو ok کرنا ہے shell اور یہاں پہ true کی command لکھنی ہے تاکہ وہ اس پورے command کو ok کر سکے تو اس کے بعد ہم اس کو apply کرتے ہیں کہ ہم open کر دیتا ہے new tab start chrome یا نہیں جی تو ہماری command complete ہو چکی ہے اس کو ہم اگر run کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا google chrome ہے وہ open جی ہاں یہ دیکھ لیں ہمارا google chrome اس command کے ذریعے جو ہم نے رائٹ کی وہ بڑی آسانی کے ساتھ open کر لیا ہم نے ٹھیک ہے sub process dot p open at this open ہو چکے start chrome اس command کے ذریعے shell is equal to true تو یہ ہمارا جو google chrome تھا وہ open ہم نے آسانی سے سکتے ہیں جو outside applications ہے اس کو بھی ایک ساس کر سکتے ہیں اس یعنی کے method کے ذریعے ہم اس کو utilize کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کے لیے بڑی helpful رہی ہوگی تو آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور اگر آپ ہمارے سکتے